ریتیش نے لگایا اپنی پتنی سنگدہ پر بے وفائی کاروں کیا ایک بڑا شوکن کھلا سا جیہاں بگ باؤس پندرہ میں اس ویکنڈ راکھی ساون کے پتی ریتیش سنگ اور راجیت کا ایلمینیشن دیکھا گیا اب سے دس دن پہلے ریتیش سنگ کی پورو پتنی نے سامنے آ کر دعویٰ کیا ہے کہ انہیں راکھی ساون کا پتی کہنے کا ادھکار نہیں ہے کیونکہ ان کا ان کے ساتھ اور چارک روپ کے طلاق نہیں ہوا سنگدہ پریا نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ گھریلو سوشن کی شکار تھی اس نے کہا کہ چار گھنٹے تک بیلٹ سے پیٹنے کے بعد ویساہ دو ہزار سپرہ میں ان کے ساتھ گھر سے چلی گئی ریتیش سنگ نے اس ویکار کیا ہے کہ انہیں سنگدہ پریا کے ساتھ اچھت طلاق کی تلاش ہے انہوں نے کہا کہ صرف ایک مہلہ نے کسی وقتی پر آروک لگائے ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے گلتی نہیں ہوئی ہے میں اس لئے چپ ہوں کیوں کہ میں اپنی نیجے زندگی کے بارے بات کرنے کے ستی میں نہیں تھا سنگدہ نے آنگی کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے دیز کی خاطر چپ رہنا چنا انہوں نے یہ بھی کہا کہ راکھی ساونگ کے ساتھ ان کی شادی کوئی اچھت شادی یا تھوڑ ٹو میریج نہیں تھی انہوں نے کہا کہ گھریلو ہنسا کے سبھی آروہ منگڑت ہے انہوں نے کہا کہ ان کی پورو پتنی سنگدہ کافر تھی اور ایک ساتھ رہنے کے بعد دو بار بھاگ گئی میں کہتا ہے کہ وہ لاپتہ ہو گئی تھی اور آخر کار اس نے طلاق کے لیے انروت کیا ریٹے سنگھ نے ترک دیا ہے کہ یدی وہ ایک سوستی وقتی ہوتا جیسے کہ اسے بتایا گیا تو وہ اب تک اپچاریک روپ سے اسے طلاق دے چکی ہو گئی ریٹے سنگھ کا کہنا ہے کہ ان کی پتنی کی منشہ صرف انہیں بدنام کرنے کی ہے انہوں نے آگے کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں بیہار سے ہوں اور اس سے میں بیلجیم میں رہتا ہوں ستگڑا پیا کا ایک ماتر ایرادہ مجھ سے پیسے نکلوانے کا رہا ہے میں جو بھی آروپ اور ماملہ اٹھاتی ہے میں نگدی اور میری کمائی تکھیل سیمت ہے